اور طالبان کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد تحریری معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں اٹھارہ سالہ جنگ کے خاتمے کے قوی امقانات پیدا ہوئے ہیں ظاہر ہے کچھ مندرجات آپ کو کس ششتہ دنوں سے محصول ہوتے رہے ہیں معاہدے کے تحت امریکہ ایک سو پینٹیس روز میں افغانستان میں اپنی فوج تیرہ ہزار سے کم کر کے آٹھ ہزار چھے کرے گا جبکہ اس کی اتحادی افواج کی تعداد بھی کم کی جائے گی طالبان کی طرف سے معاہدے میں افغانستان کی سرزمین کسی دہشتگرد گروپ کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دگہانی کرائی گئی ہے امریکہ اور افغان حکومت کے مشترکہ علامی میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کا مکمل انخلاع چودہ مکمل ہو جائے گا لیکن قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان اب جو تازہ ترین اطلاع موصول ہوئی ہے اس کے مطابق اختلافات پیدا ہو گئے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ جب تک قیدی ریحان نہیں ہوں گے تب تک انٹرا افغان مذاکرات نہیں ہوں گے طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے پانچ ہزار قیدی ریحان نہیں کیے جاتے تب تک وہ بین الافغان مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے افغان تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے غیر ملکی خبر سائد آدھرے کو انٹریو میں کہا کہ جب تک پانچ ہزار قیدی ریحان نہیں ہوں گے مذاہدے کے مطابق ریحان نہیں کیے جائیں گے تب تک افغانیوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے واضح رہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ میری حکومت نے تالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ نہیں کیا دوہا میں امریکہ اور تالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں کہا گیا ہے قطر میں ہونے والے تاریخی امن معاہدے کے مطابق پانچ تالبان قیدیوں کی رہائی کے بدلے تالبان کے زیر حراست ایک ہزار قیدیوں کو دس مارچ تک رہا کیا جائے گا اشرف غنی کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی یہ رہائی باتشیت کی شرط نہیں ہو سکتی لیکن مذاکرات کا حصہ ضرور ہو سکتی ہے اس کے بعد زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر واضح انداز میں بتا رہے ہیں کہ انٹرا ڈائلاغ سے قبل ہمارے قیدی رہا نہیں کی جاتے تو ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے اس سارے معاملے کے بعد یہ جو سارے معاملات بن چکے ہوئے ہیں اس کے آج ہی ہمیں پتا چلا کہ وہاں اغانستان میں ایک دھماکہ ہوا ہے موٹر سائیکل میں ایک فوٹبال سٹیڈیم کے اندر تو یہ سارے معاملات یعنی کھٹائی میں پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوال یہ بن رہا ہے کہ پانچ ہزار طالبان کی رہائی کے معاملے پر ایک اور ڈیڈ لوگ بن رہا ہے کیا اور یہ ڈیڈ لوگ کیوں بنا ہے اب آگے کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے اس امن معاہدے کے بعد اب کیا حالات ہیں اس کے لئے بات کرتے ہیں سینئر صحافی براہ افغان امور تاہر خان صاحب محرصد موجود ہیں پانچ ہزار طالبان کی رہائی کا معاملہ کیوں اٹھا ہے اور کیا یہ کسی ڈیڈ لوگ کی شکل اختیار کر رہا ہے تاہر صاحب جب سے مذاکرہ شروع ہوئے ہیں تو دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ طالبان کے لئے ان کی کیزیوں کا مسئلہ بھی اہم تھا اور اسی لئے یہ مسئلہ مسلسل مذاکرات میں اٹھایا جاتا اور طالبان کے درمیان دیگر چیزوں کے علاوہ پانچ ہزار پائیدی کی رہائی کی دس مارچ سکت جب دس تحریف براہ افغانی مذاکرہ شروع ہوئے تھا اور دیکھو کہ یہ نیکہ ہوا ہے جو امریکہ اور طالبان ہوا ہے اور امریکہ نے اس میں ایک اور لائن اضافہ ہے اس ایک ایمنٹ میں کہ امریکہ اسی کو منہسز کریں گے منہسز کریں گے اور آج جب بھی بات آئی تو بار بار طالبان میں نے پوچھا انہیں میسیجز بھی گئے کہ یہ اس کا حصہ ہے تو یہ تو طالبان اس مام میں بڑے حساس ہیں کیونکہ سب کشتہ جو قیدیوں کی رہائی کے لیے تمام پیرے سے اقدامات ہوئے ہیں لیکن میں خیال میں صدر افغانی کا یہ جو ایک نرازگی امریکی سے بھی رہی ہے کہ وہ مذاکرات سے باہر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ اب اسی ایشو قیدیوں کے مطلعے کو ایزے طول استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو اگر وہ مذاکرات کے اس عمل سے باہر تھا تو وہ کس طریقے سے واقعہ سکتے ہیں انہیں اس کا حصہ بن جائیں تر صاحب اس معاہدے میں کہیں کیا یہ بھی درج ہے کہ اگر کوئی فریق معاہدے یا اس کے نکات سے انحراف کرتا ہے یا اس پر عمل درامت کرنے میں کوئی ڈیلیٹ ایکٹریکس کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کوئی معاہدے میں کچھ اس طرح کا درج ہے امریکیوں نے دیکھو نا یہ معاہدے دو سو سب سے زیادہ ہے یہ تو اس کے ایک مختصر سا انہوں نے بیان کے لیے اور کچھ اہم ہم نکات ہے وہ کیے ہیں اس جو جتنا بھی ریلیز ہوا ہے جتنا جاری ہوا ہے اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شرائط وغیرہ یہ اب نہیں ہے اس طرح کے اگر کوئی لیکن امریکیوں نے صدر امریکہ نے خود دو پومپیوں نے دیگر نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان اپنی اس سے کمٹ نہیں کرتے اس سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو انہیں انڈریکشن کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں ابھی توڑی دیر پہلے طالبان کی جو فوجی کمیشن ہے ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے اپنے کمانڈروں کو میرے پاس بھی اس کی ایک کافی مجھے ملی ہے توڑی دیر پہلے اس میں انہوں نے افغان فورسز پہ دوبارہ ہم لوگ کے لیے کہا گیا ہے ان سے حملے شروع کر دے کیونکہ ایک ہفتے کا وہ جو تشدد میں کمی والا جو پیریٹ تھا وہ ختم ہوا ہے اب یہ دیکھو نا یہ انتہائی افسوسناک بات یہ طالبان جو دوبارہ کیا ہے افغان فورسز کے امریکیوں کے خلاف نہیں کیونکہ میرے خیال میں یہ اس کا ردعمل ہے جو کل صدر اشرب غنی صاحب نے کہا کہ وہ طالبان کیدیوں کو رہا نہیں کریں گے یہ ایک شرط نہیں ہونی چاہیے یہ افغانستان کا معاملہ ہے افغانستان اس کو دیکھے گا تو یہ میرے خیال میں جو طالبان نے آج کیا ہے اور حملے بھی پانچی ہوئے ہیں آپ والا جو آپ نے ذکر کیا اس کا تو کسی نے کلیم نہیں کیا اچھا ایک تو یہ بیٹر ہے دوسرا یہ افغان صدر چیف ایگزیکٹیو انٹرا افغان مذاکراتی ٹیم کے معاملات پر بھی اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں یہ کیا فیکٹر ہے یہ آپ کا اچھا سوال ہے دیکھو نا امریکیوں کے طالبان کے ساتھ معاملات کر کے وہ جانا چاہتے ہیں پہلے لوگ کہا کرتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں اب چودہ مہینوں کا جانے کا بھی پھر جناب ابھی یہ ایک سو پینٹیس دنوں میں ان کے تقریباً چار ہزار فوج ہی کم ہو جائیں گے جو باقی رہ جائیں گے وہ ساڑھے نو مہینے میں چلے جائیں گے انہوں نے پانچ مراکس کم کرتے ہیں امریکیوں نے طالبان کے ساتھ اپنے معاملات پیک کر لئے لیکن جو اہم اور دوسرا مرحلہ آنا ہے جس میں بیندر افغانی مذاکرات بھی تھے وہ اب گوم اگوم کا شکار اس لیے ہے کہ افغانستان میں ایک تو اندر ابھی تک قائم ہے اور یہ جو لسٹ والی بات آپ کر رہے ہیں یہ برکل درست ہے آپ کی بات لسٹ پہ اب صدر افغانی صاحب پورا کنٹرول چاہتے ہیں کہ بیندر افغانی مذاکرات جو لوگ جائیں گے وہ ان کے لوگ ہوں گے ان کو جو پسند کریں گے یا جو وہ سیاسی مخالفین کو اس میں میرے خیال میں شاید کوئی حصہ اس وقت دینے کے موڈ میں نہیں ہے جو کہ غلط ایک بنیاد رکھ جائے کیونکہ یہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہ پیس کو آمن کو فوقیت دے ان کو ترجیح دیں اور اپنی سیاست کو کچھ عرصے کے لیے وہ دور رکھیں لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہو رہا اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا بڑا منفی اثر ہوگا آج تالیمان نے کہا بھی آج تالیمان نے کہا بھی تائر خان صاحب تینکیو ویری مچ سر تینکیو ویری مچ فور ایو ٹائم ایک بریک لیتے رازنی تینکیو ویری مچ فور ایو ٹائم ایک بریک لیتے رکھیں